کوئٹا میں گزشتہ ماہ شابان کے علاقے سے اقوائے افراد کے اہلے خانہ نے بولوچستان اسمبلی کے باہر دھرنا دے دیا انہوں نے اپنے پیاروں کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے سوہیل احمد کے ریپورٹ دیکھئے بیس جن کو شابان سے اقوائے اونے والے افراد کے اہلے خانہ نے بولوچستان اسمبلی کے باہر اپنا اتجاج رکارٹ کروایا اور اسمبلی کے باہر دھرنا دے دیا مظاہرے میں مغویوں کے بڑے والدین ماسوم بچے اور خواتین شامل تھی مظاہرین حکومت سے اپنے پیاروں کو بائفاظت بازیابی کی دعایاں دیتے رہے میرے تو تین کے تین بچے ہی لے گئے ہیں آگے ان بچوں کے وہ بچے ہیں ایک سپیشل بچہ ہے اب کونگ سنبھالے گا ان کو بس میری گورنمنٹ سے آپ کے توسط التردہ ہے کہ بائی مہربانی کر کے ہمارا اس عذاب سے جان چھڑائی جائے ہمارے وہ بچے گھر کے ہیں میں ان کی مامی ہوں ہمارے بچے پکنک پہ گئی عید کے تیسرے دن وہ معصوم بچے کسی چیز میں ملوث نہیں ہیں وہ بچے پکنک لے گئے شبان زرہون سے وہ بچے غائب ہو گئے ہمیں آج بارہ دن ہو گئے دربدر پھرتے ہوئے جگہ جگہ جاتے ہوئے ہر ایک دروازہ کھڑکاتے ہوئے ہمیں کہیں سے کوئی امید نہیں ملے صبحی وزیر داخلہ مرزیہ لانگاو کی قیادت میں حکومتی وفد مظاہرین سے مذاکرات کرنے آئے جہاں انہوں نے اہل خانہ کے مسائل سنے اور انہیں مغویوں کی جلد بازیابی کی یقین دہانی کروائی جو بھی اس قسم کی کاروائی ہوگی سرکار ان کا کلہ کھما کرے تھاکہ ان کی پرورش ختم ہو ہم ان کے لئے بھی آواز اٹھاتے ہیں حضرہ کی یقین دہانی پر مظاہرین نے اپنا درنہ ختم کر دیا کیمرمین عبید جان کے ساتھ سحیل احمد آج نیوز کوئٹا موسیقی